السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ایسا بھی کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے جو اس طرح کے تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی دیکھئے اس ویڈیو کے ذرا گھوڑ سے سنیے ادھر دیکھوا سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ شوہر کو کہہ رہا ہے ہرے شوہر کو کہ وہ تمہارے لیے لیباس ہے یہ بیوی کے بات چل رہی ہے بیوی شوہر کے لیے لیباس ہے اور تم ان کے لیے لیے لیباس ہو یعنی کی میاں مطلب جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا لیباس ہے اور جو بیوی ہے وہ شوہر کا لیباس ہے اب آپ دیکھئے کتنا بڑا رشتہ ہے اور ایک دیکھئے مان لیجیے گرمی ہو رہی ہے گرمی میں ہم کوڈن پہنتے پہنتے تو ہے نا کپڑے کوئی لیباس ہم پہنتے نہیں پہنتے تو ہے نا کہ کیسا بھی موسم ہو برسات ہو اور بھائی گرمی ہو سردیو کپڑے تو پہنتا ہے چاہے ہم سردیو میں اوپر سے کوڈ جرشیور یا سب کوئی پہل لیتا ہے پر اندر کا لیباس تو اندر کا لیباس ہے نا لیباس پتہ ہی کیا کرتا ہے لیباس ہمارے اندر کی جسم میں کچھ چوٹ لگی ہے کوئی چیز کوئی کالا گورا کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کو چھپاتا ہے تو اسی لیے میہ بیوی کو ایک دوسرے کا لیتا لیباس بتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالو بیوی نے اپنی شوہر کا کچھ وہ دیکھا کچھ اپنی شوہر میں ایب دیکھا تو وہ اس کو دوسرے کو نہ بتائے وہ اپنے تکھی رکھے اس بات کو اور اگر شوہر نے کچھ بیوی کا ایک دیکھا تو وہ بھی اپنے تکھی رکھے اس بات کو دوسرے تک نہ پہنچائے کیونکہ میہ بیوی کی بھی کچھ پرسنل بات ہوتی ہے اور جو لوگ میہ بیوی کے رشتے کو تٹوانے چاہتے ہیں ایسا مت کیجے دنیا شروع ہوئی میہ بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے کو تٹوانے والے کہ اللہ تال نے جس رشتے کو دنیا ہی اس سے شروع کی تو ہم تھوڑے اس رشتے کو تٹوا سکتے ہیں جس رشتے سے اللہ تال نے دنیا ہی بنائی